سکو ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں حسن علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی جنات ایسی مخلوق ہیں جو ہماری تخلیق سے پہلے اس دنیا میں موجود ہیں اور ہمارے آس پاس ہی رہتے ہیں البتہ انسانی آنکھوں سے دیکھ تو نہیں پاتی لیکن دین اسلام سمیت دنیا کے بہت سے مظاہب جنات کی تخلیق اور ان کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں سائس جنات کو تسلیم تو نہیں کرتی مگر ان کے وجود سے انکار بھی نہیں کرتی دوستو قرآن مجید فرقان حمید اور اس سے قبل ناظر ہونے والی اسمانی کتابوں میں جنات کا ذکر جاں بجاں ملتا ہے جس طرح انسان مختلف قوموں اور نسلوں میں تقسیم ہے تو بالکل اسی طرح جنات میں مختلف نسلوں میں پائے جاتے ہیں ناظرین اگرامی آج ہم آپ کو جنات کی دس ایسے قسموں سے روشناس کروائیں گے جو صدیوں سے ہماری اس قرآن عرض پر ہیں نمبر دس حاطف حاطف جنات کا وہ گروہ ہے جس کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مختلف طرح کی آوازیں نکالنے میں ماہر ہوتے ہیں یہ تو بعض اوقات بہت ڈرامنی اور آپ کے کسی رشتے دار اور دوستوں کی بھی آواز نکالتے ہیں یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے زور زور سے ہنستے اور رونے کی بھی آواز نکالتے ہیں یہ جنات لوگوں کو ڈرانے کے لیے بہت بہت انچا چلا کر ان کو ان کے ناموں سے پکارتے ہیں جنات کا یہ گروہ اکثر کھولی اور ویران جگہ پر پایا جاتا ہے نمبر نو گھول دوستو یہ جنات کی وہ قسم ہے جو قبرستانوں میں پائی جاتی ہے یہ قبروں سے انسانوں کی ہڈیاں اور گوشت نکال کر کھا جاتے ہیں یہ تو زندہ انسان کو بھی کھانے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن یہ ایسے قبرستانوں میں پائی جاتے ہیں جو کہ بلکل گیر عباد ہوتے ہیں اور بہت پرانے ہوتے ہیں یہ اکثر اکیلے رات کو سفر کرنے والوں کو تنگ کرتے ہیں جنات کا یہ گروہ کسی عورت یا بچے کے شکل بھی اکتیار کر سکتا ہے یہ گروہ بہت ہی خبیص اور شیطان ہوتا ہے نمبر آٹھ سالت یہ جنات کی قسم عورت جنب پر مشتمل ہوتی ہے یہ جنات کا ایسا گروہ ہے جو بہت زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں یہ ہر شکل بڑی تیزے سے اکتیار کرتے ہیں خاص کر کے خوبصورت عورتوں کی شکل بھی یہ اکثر تو انسانوں سے جنسی تعلقات بھی قائم کرتے ہیں اور بچوں کو جنم دیتے ہیں نمبر سات نس نس یہ جنات کا ایسا گروہ ہے جو انسانوں اور جنوں کے ملاب سے پیدا ہوتے ہیں جب سالت نامی جن عورت انسانوں سے جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں تو ان سے پیدا ہونے والا بچہ جن نس نس کی اقسام میں آتا ہے یہ جن عجیب و غریب ہوتے ہیں یہ جنات ایک پاؤں والے ہوتے ہیں اور ان کی شکل انسانوں سے ملتی جلتی ہے یہ جنات کود کود کر چلتے ہیں لیکن ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے یہ مقلوق ایسی دکھتی ہے جیسے کسی انسان کو درمیان سے دو ٹکڑے کر دیا گیا ہو یہ مقلوق زیادہ تر پانی میں رہتی ہے نمبر چھے ہن یہ جنات کی قوم آنکھ کے شولے سے بنی ہے جبکہ اس قوم کے جن مسلمان اور شیطان دونوں ہی ہوتے ہیں یہ جب شیعتین جنات نے اللہ پاک کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے زمین پر فرشتوں کی فوج بیجی اور ان جنات کو ختم کرنے کے لیے مسلمان جنوں نے فرشتوں کے ساتھ مل کر شیطان جنوں سے جنگ لڑی جبکہ شیطان جن ابلیز کی فوج میں سے ہیں نمبر پانچ مارد مارد جنات کا وہ گروہ ہے جو بہت زیادہ سرکش اور مگرور ہوتے ہیں یہ گروہ اللہ کا بہت زیادہ نافرمان اور گناہگار ہے اس قوم میں بہت ہی کم جن مسلمان ہیں تقریباً زیادہ تر جنات گیر مسلم ہیں ناظرین اگرامی ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں آپ اس بات کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک جن حاضر ہوا اور فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاگات کی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے لئے سلام بیجا ہے یہ جن بہت سرکش ہوتے ہیں اور انسانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں احادیث مبارکہ ہے کہ ایک دفعہ ایک جن نے دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو مسجد کے ستون سے بان دیا نمبر چار کرین یہ جنات کی ایسی قوم ہے جو ہر وقت انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے یہ بالکل اس طرح ہوتی ہے جیسے کہ انسان کا سایہ یہ انسان کی پدائے سے لے کر موت تک اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ انسان کو برائی کے طرف بھٹکاتا ہے آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ کرین ہے تو صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن اللہ رب العزت نے میری مدد کی ہے اور میرا کرین مسلمان ہو گیا نمبر تین افریت ناظرین اگرامی افریت عربی زمان میں سرکش اور خبیز کو کہتے ہیں یہ جنات کا گروہ بہت زیادہ طاقتور قداور اور دیوہکل ہوتے ہیں یہ وہی جنات کا گروہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے حضرت سلمان کے قبضے میں کر دیا تھا اور آپ اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان جنات نے حیقل سلمانی تمیر کیا تھا ناظرین اگرامی ان جنات کی برک اور فتاری بہت زیادہ ہے یہ وہی جنات ہیں جنہوں نے تختے بلکیس یمن سے حیقل سلمانی تک لائے یہ جنات اکثر زیر زمین اور گرم ریگستان میں پائے جاتے ہیں نمبر دو جان یا جنان جنات میں سب سے قدیم گروہ جان یا جنان کہلاتے ہیں کیونکہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے قبل یہ گروہ آباد تھا جس طرح انسانوں میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تکلیق سب سے پہلے کی اسی طرح جنات میں جنان کو سب سے پہلے بنایا جنان کو نیک جنوں کا بادشاہ بھی مانا جاتا ہے اللہ رب العزت نے انہیں آسمان اور زمین کی حکومت بھی بخشی پھر ان جنوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی اور زمین پر قتل و غارت شروع کر دی جس پر اللہ رب العزت نے آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کی بور فوج بھیجی اور ان جنات کی نسل کا خاتمہ ہو گیا نمبر ایک شیطان دوستوں نے ان جنات کا گروہ سب سے بڑے جن کا نام ازازیل ہے یہ تمام شیطان جنوں کا سردار مانا جاتا ہے ازازیل کو شیطان کا لقب اس وقت دیا گیا جب اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اس جن کو قرآن میں ابلیس یا شیطان لیانی اللہ کی نعمت سے محروم جن قرار دیا گیا دوستو ابتدا میں ازازیل بہت ہی نیک اور عابد جن تھا اس نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ اس کو فرشتوں میں شامل کر دیا گیا پھر اس میں تکبر آ گیا اس نے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی فرشتوں نے اسے اسمان سے زمین پر پھینک دیا تب سے لے کر اب تک اس کا ایک ہی مشن ہے اولاد آدم کو بٹکانا اور جنوں کی ایک بہت بڑی قوم اس کی پیروکار ہے جو اس کے حکم پر انسانوں کو گناہوں پر اکساتی ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیا گیا تب تک کے لئے اپنے میزمان کو دے اجازت اللہ آنے کے بان موسیقی موسیقی موسیقی